یوگ سے سب بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں تو ہیلتھ اپنا آپ میں بہت بڑا سیکٹر ہے کتنی بیماریاں ہیں اس کے اوپر پوری دنیا کا ٹوپ برین لگا ہوا ہے بیماریوں کو کھوجنے میں ان کا اپسار کھوجنے میں پورے ورڈ کا ٹوپ برین کس میں لگا ہے میڈیشن کھوجنے میں لگا ہے پورے ورڈ کا ٹوپ برین کس میں لگا ہے بزنس میں لگا ہے پورے ورلڈ کا ٹوپ برین یدی بڑے روپ میں کہا جائے تو ریسرچ میں لگا ہے وہ ہیلس کے سیکٹر میں ہو وہ سپیس ریسرچ ہو وہ اگری کلچر میں ریسرچ ہو انڈسٹی میں ریسرچ ہو ڈیفٹرنٹ سیکٹرز میں تو منشے کو سکھی بنانے کے لیے اس کی جیون کے سب سے بڑی بات ہاں ہیں بیماریاں اور یہی نہیں منشے کے جیون کا سب سے بڑا چیلنج ہے بیماریاں کئی بار تو لائف چیٹنگ ڈیجیز ہو جاتی ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز بڑے بڑے سائنٹس بڑے بڑے نیتا ابی نیتا بڑے بڑے یوگی ان کے بھی زیون میں یہ سمسیاں ہنسن کٹ آیا جاتے ہیں کتنا بڑا بشاہ ہے اب اس کو جہننا تو اس لیے میں نے کہا مول بھوت تو جہنو کی بی پی کیا ہے یہ شوگر کیا ہے یہ دھاریڑ کی سمسیاں کیا ہے ہارٹ کی سمسیاں کیا ہے یہ موٹا پا کیا ہے رکت ماس میت اسی مجھا شکر آدی کی سمسیاں کیا ہیں تردوش کیا ہیں یہ پورا انیولیجم کٹیولیجم میٹیولیجم کیا ہے ایک ایک سیل جینز کرموزومز کیا ہیں ان سیل سے بننے والے ٹیشوز کیا ہیں ان سے بننے والے اورگنز کیا ہیں پورا سسٹم کیا ہے کیسے پوری بوڑی ورک کرتی ہے کیسے مائنڈ ورک کرتا ہے کیسے جیون کا چکر سرشتی کا چکر چل رہا ہے اور کیسے یوگ سے وہ پٹری پر آتا ہے کیسے یوگ سے ہم ساری سمسیاں کا سمادھان کرتے ہیں ایک ایک سیکٹر بہت بڑا ہے بیماریاں پھر بورایاں کتنا اشب ہے چاروں طرف اور یوگ سے کیسے ہمارے جیون کا اصبح کا کشہ ہوتا ہے یوگو ہی پرباہ آپ کے یوگ یوگانگ انوشتانات سدھک کشہ جیان دیپتی ہی آویوے کا کھا دے اب دیکھو موٹے طور پر کوئی بھی بات کہتے تو بہنے ایک بات کہی آج ٹکڑو ٹکڑو میں یوگ کو اور جیون کو جگت کو نہیں سمجھا جا سکتے کس میں سمجھنا کیا سبد بولا تھا میں نے جور سے بولو سمگرتہ جور سے بولو سممندھوں کو بھی کس میں سمجھنا سمگرتہ میں یوگ کو ادھیاتم کو جیون کے پرتیک پہلوں کو گرو کو ششی کو سیوہ کو جیان کو سمجھناوں کو کرم کو پرشارت کو جیون کے جتنے بھی پہلوں ہیں سب کو کس میں سمجھنا سمگرتہ یہ باتیں اپنے ڈائیری میں اپنے دماغ میں نوٹ کر کے رکھو چلو ایک بات اور بتا دیتے بہت بڑی بات ہے ایک شن میں اپنے سروپ میں لوٹنے کا ابھیاس جس کو ہو جائے اس کا مطلب اس کی سادھنا اچھی ہے اونچی ہے اس کا مطلب اس نے جیون میں کچھ نہ کچھ تو پا لیا سوکش مہم کرتے ہوئے چھوٹی سی بات بتائیے یوگ کی گروہ ششی پرمپرہ سے آپ کو آپ گت کرا رہے تھے جیسا گروہ کا جیان گروہ منے گروہ نے جو جیان رشیوں سے لیا جیسا رشیوں کا جیان آپ تو پرشوں کا جیان جو ویدوں سے ساستروں سے رشیوں سے گروہوں سے ہم نے سیکھا ہے وہ جیانی اتھارت روپ سے ہمارے بھی تر پر تشتید رہے